شابان امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آہ کے کہنے لگا یا علیہ السلام اللہ تعالی حضرت مکائل علیہ السلام کے توسط سے بارش رزق شفاہ پانی خوشحالی تقسیم کرتا ہے یا علیہ السلام میں دنیا کا امیر انسان ہونا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہر بیماری پریشانی پر فتح حاصل کال لوں یا علیہ السلام مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے اللہ تعالی کے فرشتے میرے دوست بن جائیں اور کسی بھی بیماری یا پریشانی کے دروازے میرے گھر کی طرف نہ کھلیں پس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا آئے بندہ خدا یاد رکھنا جب شابان کا چاند آسمان پر ظاہر ہوتا ہے تو حضرت مکائل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آسمانوں کے رستے کھول دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے کہ شابان کا مہینہ ہے آئے مکائل علیہ السلام جو اس مہینے کے چاند کو دیکھ کر جو بھی دعا مانگے تو آئے مکائل علیہ السلام وہ دعا بغیر کسی حساب کتاب کے اس کی تقدیر میں لکھ دینا اور یوں شابان کے چاند دیکھنے کے بعد دعا مانگنے والا اپنے مقدر کے دروازے کھول دیتا ہے طولت علم اور شورت سے نوازا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماریوں کے دروازے اس کے گھر کی طرف کبھی نہیں کھلتے تو دوستو جو شخص شبان کا چاند دے کر یہ دعا مانگے تو اس کی ہر دعا قبول ہوگی